السلام علیکم آج ایک نئے فالٹ کے ساتھ آپ کا بھائی حضر ہے یہ میرے پاس موبائل ہے چائنہ کا اور اس میں فالٹ ہے جیسے ہی بیٹری لگاتے ہیں تو خود بخود ہی چارجنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جبکہ چارجر میں نے اس کو نہیں لگایا ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا جو میرے بھائی موبائل ریپیرنگ کا کام کرتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ثابت ہونے جہا رہی ہے آٹو چارجنگ فالٹ کس کس وجہ سے شو ہوتا ہے ایک نمبر چارجنگ جیک میں نمی یا شارٹ ایج دو نمبر چارجنگ ریگولیٹر کے ارد گرد لگے ہوئے کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ریزسٹر شارٹ ہو جانا تری نمبر چارجنگ ریگولیٹر شارٹ ہو جانے کی وجہ سے موبائل آٹو چارجنگ کرنا شروع کر دیتا ہے آٹو چارجنگ شو کرنے سے بیٹری جمع نہیں ہوتی بلکہ بیٹری ختم ہو رہی ہوتی ہے تو یہ میرے پاس موبائل ہے کھول کر اس کو دیکھ لیتے ہیں ان تینوں میں سے کس جگہ سے یہ فالٹ اوکے ہوتا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور پیارے دوستو میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیا کریں یہ دیکھیں چارجنگ ریگولیٹر یہ آپ کے سامنے ہی ہے یہ یہاں سے بلاسٹ ہو چکا ہے چارجنگ ریگولیٹر خراب ہو چکا ہے اس موبائل میں چارجنگ جیک ریگولیٹر ریزسٹرز دیکھنے میں سب ٹھیک ہیں البتہ چارجنگ ریگولیٹر بلاسٹ نظر آ رہا ہے امید ہے اس کو تبدیل کرنے سے فالٹ حل ہو جائے گا آپ کا ٹائم بچانے کے لیے میں نے اس کو ہاٹ ائر گن سے اتار دیا ہے دوبارہ بیٹری لگا کر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں بیٹری میں نے اٹیچ کر دی ہے اب آٹو چارجنگ شو نہیں کر رہا پھر بھی آن کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو موبائل آن ہو گیا یہ دیکھیں ایک ہی جگہ پہ بیٹری کا سیل رکا ہوا ہے یعنی کہ آٹو چارجنگ اب شو نہیں کر رہا متبادل بورڈ سے چارجنگ ریگولیٹر اتار لینا ہے اور ڈائریکشن خوب تسلی کرنے کے بعد ڈائریکشن میں رکھنے کے بعد اس کو لگا دینا ہے آپ کا ٹائم بچانے کے لیے میں نے ہاٹ ائر گن سے چارجنگ ریگولیٹر ریپلیس کر دیا ہے یاد رہے چارجنگ ریگولیٹر تبدیل کرنے کے بعد میٹر سے شارٹ چیک ضرور کرنی ہے شارٹ چیک کیے بغیر ٹائریکٹ موبائل کو بیٹری لگانے سے مین آئی سی شارٹ ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ جو بھی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یاد رکھیں یہ میرے بیس سالہ تجربے کی روشنی میں میں آپ کو یہ ساری باتیں بتاتا ہوں ہیٹر کو ایکس ہنڈرڈ کی رینج پر رکھ لینا ہے موبائل میں شارٹ کس طرح چیک کرنی ہوتی ہے بیٹری ٹرمینل کے ذریعہ آپ کو علم ہونا چاہیے ہوکے ہو گیا جی ہیٹر کی نیگٹیو لائن بیٹری ٹرمینل کی پوزٹیو اور پوزٹیو لائن بورڈ کی نیگٹیو کے ساتھ اٹیس کرنی ہوتی ہے سوئی ہلکی سی آگے جانے کے بعد واپس آ گیا یعنی کہ یہ موبائل شارٹ نہیں ہوا بعض اوقات ہم جو ریگولیٹر تبدیل کرتے ہیں وہ آرڈی شارٹ ہوتا ہے تو میٹر سے چیک کرنے سے پتا چل جاتا ہے بیٹری میں نے لگائی ہے چارجنگ پر لگایا ہے ابھی تک اس نے چارجنگ سٹارٹ نہیں کی ہو سکتا ہے چارجنگ جیک میں تھوڑا سا کاربن ہو یہ کیبل میں نے کسی ہلائی ہے برل موبائل آن ہو گیا آٹو چارجنگ اب نہیں کر رہا چارجر لگانے سے چارجنگ کر رہا ہے بغیر چارجر کے چارجنگ نہیں کر رہا اس کا فالٹ حل ہو چکا ہے امید ہے آج کے فالٹ کی آپ کو خوب سمجھ لگ گئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کی محبتوں کا شکریہ